آج بات کریں گے پاکستان کی جس کے اتحاد چار سے اب پی اوکے میں بغاوت کی چنگاری سلگ رہی ہے پی اوکے کی مظفر آباد میں پاکستان کے خلاف ہنسک پردرشن شروع ہو گئے یہاں کے لوگوں نے پاکستان کی آزادی کے نعرے لگانے شروع کر دی اور پاکستان کی سرکار کو پی اوکے سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا اور اب یہ معاملہ لگاتار طول پکڑتا چوارہ ہے ایک طرف کشمیر شان سے فہرہ رہا ترنگا تو وہیں دوسری طرف چاروں طرف ترنگے کو لے کر ہاتھ میں فیراتے ہوئے لوگ ہیں دوسری طرف پی اوکے کے لوگوں کی پاکستان سے نفرت اور آزادی کے نعرے ہیں پی اوکے کے مظفر آباد میں بوال ہو گیا وہاں پر پولس اور سرکشہ بلو کے سامنے ہو رہی نعرے بازی کے ذریعے یہاں کے لوگ پاکستان کے غیر قانونی قبضے سے آزادی کی مانگ کر رہی ہیں اور لگاتار یہ مانگ اب بڑھتی جا رہی ہے جہاں ایک طرف پاکستان کے ظلموں سے تنگ آ چکے یہاں کے لوگ جب بھارت کے کشمیر کی طرف دیکھتے ہیں تو پاکستان کے حکمرانوں پر ان کا غصہ اور زیادہ پڑ جاتا ہے ایک تو وکاس سے محروم پی اوکے کے لوگوں میں بغاوت کی آگ پہلے سے سلگ رہی تھی اور جب سے اس علاقے کے سنسادنوں کو لوٹنی کے لیے پاکستان کی سرکار نے یہاں پر پندرہوے سمیدھان سنشودھن کو لانے کی یوجنا بنائی وہاں پر ہنسک پردرشن اب شروع ہو گئے ہیں اور پی اوکے کی ہر سڑک پر اب پردرشن دیکھے جا رہے ہیں پاکستان کے اس فیصلے سے لوگوں میں اکروش ہے اس فیصلے سے پنچ نیلم گھاٹی میں حالات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور لگاتار نارے بازی ہو رہی ہے پاکستان کی یوجنا کشمیر پرشد کو پنجریبت کرنے کی ہے جس میں پاکستان کے ساتھ صدسیا شامل ہوں گے اس میں پاکستان کے پردھان منتری رکشہ منتری اور ودیش منتری بھی شامل ہوں گے اس کا نیترت پاکستان کے پردھان منتری خود کریں گے کشمیر پرشد کے پاس اکترت کرنے کے لیے اگر بجٹ اکترت کرنے کی شکتی ہوگی تو پیوکے کے لوگ پاکستان کی ساجش کا کھل کر بھروت کر رہے ہیں اور پاکستان سرکار کا کتائی سمرتر نہیں کر رہے ہیں اس تظویر کے اندر کوئی بھی پاکستان کا جھنڈا اوٹھانے تک کو تیار نہیں ہے اور انڈیا کے نارے بھی لگنے لگے ہیں پاکستان کے ظلم و ستم سے بچانی کے لیے پیوکے بھارت کی طرف اب دیکھ رہا ہے کیونکہ کشمیر کے وکاس کا سندیش پیوکے تک بھی پہنچ رہا ہے اب پیوکے میں بغاوت کی چنگاری سلگ رہی ہے پیوکے کے مظفر آباد میں پاکستان کے خلاف ہنسک پردرشن شروع ہو گئی یہاں کے لوگوں نے پاکستان کی آزادی کے نارے لگانے شروع کر دی اور پاکستان کی سرکار کو پیوکے سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا اور اب یہ معاملہ لگاتار طول پکڑتا چاہ رہا ہے ایک طرف کشمیر شان سے پہرا رہا ترنگا تو وہیں دوسری طرف چاروں طرف ترنگے کو لے کر ہاتھ میں پہراتے ہوئے لوگ ہیں